اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحبان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان رحیم کریم خالق بالک رازق یا عزل جلالی والی کرام ہے یا نافع یا رحیم ہے اور وحدہ اللہ شیخ ہے اور اس کا کوئی ثانی نہیں ہزاروں کروڑوں لا متراہی درود اسلام اللہ کے پیارے نبی کے نام دوستو میرا نام ہے برگریڈیڈ راکٹر تاہی نواز اور میری یہ ویڈیو کا جو ٹاپک ہے جو آئی ایس ایس پی کے ٹیسٹوں کی تیاری کی سیریز ہم نے چلائی ہوئی ہے اس میں یوتھ کے لیے ہے بیسیکلی اور اس کا ٹاپک ہے گروپ پلیننگ جو میں بات کر رہا تھا پچھلی ویڈیو میں بات کی کہ جی ٹیو کے جو گروپ ٹیسٹنگ آف سے کے انڈو ٹیسٹ ہیں وہ ایک ہوتا ہے گروپ ڈسکشن اور ایک ہوتا ہے گروپ پلیننگ گروپ ڈسکشن بھی ہم نے بات کر لی ابھی بات کر رہے ہیں ہم گروپ ملٹی پلیننگ کہلیں یا گروپ پلیننگ کہتے ہیں اس کو اس ٹیسٹ کو اچھا گروپ پلیننگ جو ہے یہ ایک عمومن یہ ہوتا ہے کہ فوراں گروپ ڈسکشن کے بعد جی ٹیو اس کو کنڈٹ کرتے ہیں بیسیکلی یہ ایک آپ کو موڈل پہ وہ لے جاتے ہیں آٹھ سے دس لڑکے جو ان کے سنڈیکیٹ پہ ہوتے ہیں جو ان کے گروپ پہ ہوتے ہیں وہ اس موڈل کو اکسپلین کرتے ہیں اور اس میں گروپ پلیننگ میں یا ملٹی پلیننگ میں آپ کو یہ ٹاسک لیا جاتا ہے کہ آپ نے مقصود سمان چیزیں سولڈرز اور سازو سمان ایک جگہ سے دوسری جگہ گاڑیوں کے ساتھ پولوں سے ہوتے ہوئے نیرو سے ہوتے ہوئے مقصود راستوں سے ہوتے ہوئے ایک دوسرے مکام پہ پچھانا ہوتا ہے اس ٹیسٹ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کی منٹل الیٹ نیس دیکھی جائے آپ کی پلیننگ کے کیپیبلیٹیز دیکھی جائیں آپ کی ڈیسین میکنگ دیکھی جائے اور آپ کو دیکھا جائے کہ ہور ڈیو پلین ٹھنگز آپ بہت ساری چیزیں سن کے کنفیوز تو نہیں ہو جاتے اور آپ بھی کیجئی پلیننگ کی کیپیبلیٹی کس طرح آپ بھی ڈیسین میکنگ کیسی ہے آپ کامریٹ شیپ کے ساتھ ٹیم پلیننگ کیسے کرتے ہیں یہ بہت سارے ایم ہوتے ہیں تو جیٹیو صاحب جو ہوتے ہیں پہلے آپ کو اکسپلین کر دیتے ہیں موڈل کے ایک چیز پھر آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ کے کوئی سوال ہوں بتائیں پھر اس کے بعد آپ کو کہا جاتا ہے جی گروپ مل کے پلین کر لیں پلیننگ کیلئے آپ دیکھیں کہ آٹھ سے دس ڈیفرنٹ چیسٹ نمبر ہوتے ہیں ڈیفرنٹ بیک گراؤنڈ ہوتی ہے کچھ لوگ بہت زیادہ ایکسپیڈنٹ بھی ہوتے ہیں وہ فوراں اپنی رائے دیتے ہیں لیکن آگے جا کے وہ ہو جاتا ہے تو لیڈرشپ کی قوالیٹی آپ نے اپنی اس میں شو کرنی ہے آپ نے تسلیح سے پہلے اپنے مائنڈ کو اپنے ذہن کو alert رکھ کے پلین کرنا ہے اس کی لیمٹیشن دیکھنی ہے کہ اتنی دیر میں ادھر سیدھر تک پہنچنا ہوتا ہے یہ فلان لیمٹیشن ہے یہ فلان تو اس کی ساری جو کی ہے اس میں آپ کے فیالات کو عملی جامع پینانے کے لیے آپ کی کومنیکیشن سکیل ہے کومنیکیشن سکیل اور آپ کا رویہ بہت فرینڈلی ہونا چاہیے دوستوں سے ساتھ والوں سے ایک وہ پہلو ہے کہ آپ کا اپنے گروپ کے ساتھ رویہ بہت فرینڈلی ہونا چاہیے اور دوسرا کہ آپ نے کوملی ایک ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ اس چیز کی پلین کرنی ہے آپ نے اپنی ذہن کو لگانا ہے کہ یہ کیسے ہوگا اچھا جب آپ یہ ساری بیسیکلی باز کیسے میں وہ پلیننگ پوری ہو جاتی ہے بعض کیسے میں نہیں بھی ہوتی بعد اس کو پوری مکمل کرنا یا نہ کرنا نہیں ہے بات یہ ہے کہ how do you behave as a candidate آپ کا بیویر کیسا تھا آپ کا لوگوں کے ساتھ بیویر کیسا تھا آپ نے اپنی ڈیسین میکنگ کیسے کی پلیننگ کیسے کی ڈیسیپلنگ کو کیسے فالو گیا اپنی سوچوں کا دارہ کس طرح موڑا کہیں آپ کے میں جذباتیت تو نہیں آوی اچھا کئی لوگ میں نے دیکھا ہے معاشرے میں جب ہم غصے میں آتے ہیں جذبات پر آتے ہیں تو ہماری ذینی سلائٹیں ویسے ہی zero ہو جاتی ہیں کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں تو آپ پلین کرتے ہیں کبھی غصے میں نہ آئیں cool کام رہیں پوزٹیبلی چیزوں کو دیکھیں اور اس کے بعد سوچیں کس کا حل کیا ہے پھر حل آپ نے اب تجویز دیں شروع میں پریشر ہوگا سارے بولیں تھوڑی دیر کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جب آپ نے cool کام لی جب آپ نے کہ دوستو میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کس طرح ہوگا لیٹسے یہ پندرہ ٹرامز ہے تو یہ ایک ایک گاڑی پہ ساتھ آتے ہیں کوئی بات نہیں ایک پہ ہم آٹ فٹ کریں گے لیکن وہ ریڈ الائر ان کو نہیں اٹیچ کرے گی وہ سائٹ پہ ہوگی اب یہ نہیں آپ کا الفاظ کچھ نہ ہو اتنا خوبصورت ہو باچی تیسے ہو کہ لوگ آپ کی بات سننے میں مضبور ہوئے پھر مجھے بار بار ایک ہی خیال آتا ہے جو آج سے چودہ سو سال پہلے اللہ کے پیرے نبی نے ارشاد فرمایا اور ہماری زندگی کا منش لے رہا ہے اللہ کے پیرے نبی سے کسی نے پوچھا یارسول اللہ who is best among the Muslims تو آپ نے ارشاد فرمایا دوان who is best in manners جس کے manners اچھے ہیں جس کے اخلاق اچھے ہیں وہ اچھا انسان یہ جو چابی ہے نا اچھے اخلاق کی آپ کے ہر جگہ کہاں آئے گی اچھا آپ پلین کریں پھر تھنڈے طریقے سے لوگوں کو قائل کریں کہ یہ اس طرح ہوگا یہ اس طرح ہوگا یہ اس طرح ہوگا پھر آپ اس میں شیئر کریں شیئر کر کے کہ یار یہ اس کو کیسے یعنی آپ کا طریقے کار اتنا میٹھا ہونا چاہیے زبان کا انداز اتنا اچھا ہونا چاہیے کہ لوگ یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں کہ آپ سر آپ بھئی آپ سرگلے پانچ مٹوے میں آپ کو یہ گروپ پلیننگ تھوڑی گروپ کے بہاو پہ آپ سے شیئر کروں گا آپ کو سر اس کو اپنے آن اس پلین کروں گا کس طرح ہوئی سٹیپ وان سر ہم نے یہ پلین کیا یہ کیا یہ کیا سٹیپ ٹو میں سر ہم نے یہ پلین کیا ابھی میں سر ڈیٹیل پلیننگ کی طرف آتا یعنی آپ کی آواز آپ کی کومنیکیشن اتنی کلیریٹی میں ہو کہ جیٹیو صاحب بھی سننے پر ملپور ہوں اچھا جب آپ پلیننگ کرتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ تلیے بیچ میں کسی دوست کی دی تجویز کا مزاک نہ بڑھائیں وہ آپ کے برابر ہے اسی طرح ہے اس طرح ہے بھائی اس طرح نہیں ہے ٹائم اتنا نہیں ہے ایکنے بجے تو کلوز ہو جائے گا لیکن آپ نے دیکھا کئی لوگوں میں سٹوپڈ قسم کی عادت ہوتی ہے میں سواری بازو میں سکتے لفظ استعمال کرتا ہوں کہ کوئی چیزوں سے مجھے بہت نفرت ہے وہ ان میں سے ایک نفرت ہی ہے کہ جس انسان میں تکبر ہو مجھے اس سے واقعی نفرت ہے میں ڈکلیر کر رہا ہوں اپنی ریکارڈنگ کوئی بھی ہو جس میں تکبر ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی متکبر انسان کو پسند نہیں کیا کئی لوگوں میں ایک سٹوپڈ طریقہ ہوتا ہے کہ اپنی بات کر کے دوسرا بات کر رہا ہوں تو بڑی کننگ قسم کی سمائل دے دیں جیسے اگلا فضول بات کر رہا ہے ایسے لوگ بھی سٹوپڈ ہوتے ہیں ایسے لوگ وہ کو ڈیل کرنا سیکھیں اگنور کرنا سیکھیں آپ کو آپ کے گروپ میں ہاتھ طرح کے لوگ ملیں گے کئی لوگ ملیں گے آپ کئی لوگ آپ کی پلاننگ پر کننگ سمائل دیں گے اگنور دیں یہ ایول ہوتے ہیں نیگٹیو ہوتے ہیں لیکن یہ اللہ نہ کرے یہ ایول آپ کے اندر نہ آجے کہ آپ لوگ بات کر رہے ہوں تو آپ کننگ سمائل دے رہے ہوں ایول میں اس کو کہتا ہوں جیسے اللہ کی مخلوق ہرٹ ہو جیسے وہ تو اب وہ اس سے ہٹ کے کوئی آ کر اس طرح انٹرسیپٹ آپ کو بار بار بھی کر رہا ہے تو اس کی ڈیلیں کا طریقہ آنا چاہیے کہ بھائی ایکچولی یہ ہے آپ بات کر لیں پھر میں بتاتا ہوں اصل میں میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ بھائی ہم یہ نہیں کریں گے تو ٹائم زائے ہو جائے گا یعنی اس طرح بات کریں کہ اگلے کے دل کو لگے اچھا یہ جو لوگوں کو نیچے جنڈا گرا کے حسد سے عقیبت سے لوگوں کی جڑیں کٹ کٹ کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں زندگی میں بیٹا آگے وہ نہیں بڑھ سکتے جب بھی کمائن ٹیسٹ ہو ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے جو سب کے دارے سب کے ساتھ چلتے ہیں جو سب کی کامیابی کی دعائیں کرتے ہیں ایکٹ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بھی کامیابی نصیب کر دیتے ہیں جو وفادار نہیں ہوتے ہیں مخلص نہیں ہوتے ہیں لوگوں کی جڑیں کٹتے ہیں کہ اس خوش میں رہتے ہیں کہ اگلہ نیچے گرے گا تو میں آگے نکل جاؤں گا اللہ تعالیٰ ان کو کبھی کامیابی سے نواز دے نہیں یا بھی حقیقی دنیا میں بھی دیکھو کامیابی ہمیشہ ان کو مل دی ہے جو انسان درد دل کے واسطے پیدا کیا ہے انسان کو یعنی آپ کسی کو بغیر ہیومیلیٹ کیے بھی آگے بڑھ سکتے ہیں آپ اپنی پلیننگ بتائیں اچھے الفاظ کے ساتھ بتائیں اور اگر کوئی ایور پلے کر رہا ہے یا نیٹی پلے بھی کر رہا ہے تو اس کو پیار سے روک دیں اس کی بھی بھئی ہے ایسے نہیں ہے ایسے اور غیر صوری بحث سے اجتناب کریں اپنا سلیوشن بتائیں اچھے الفاظ کے ساتھ بتائیں اور آپ کا اچھائیسہ ورڈ اچھا ہو اور ہر بات میں لاجک ہو اچھا یہ چیز جو ہے یہ کیسے آئے گی یہ چیز بھی پریکٹس سے آئے گی یہ پریکٹس آپ کریں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اپنے گھر میں اپنے دوستوں کے ساتھ کیا رکر میں نے فرض کیا دس مانیے چینی لے کے جانیے ایک پوائنٹ سے دوسرے تھا کتنے عرصے میں لے کے جانبا کیسے لے اپنے ذہن کو اس موڈ پر چلائیں پلینر ذہن پر چلائیں جو ایسا ورڈ کریں پریکٹس کریں اور اس کے لئے بھی بیٹا جو بیس پریکٹس ہے وہ شیشے کے سامنے ہیں کہ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے کہ مجھے کوئی کہے گا اگر میں اسپلین کروں تو میرا کیا میری سٹارٹ سر اسلام علیکم سر میری نیمی اس دیس میں آپ کو اسپلین کرتا ہوں سر اس طرح کے اگلے کو اچھا لگے کہ میں نے ٹھیک آدمی کو گئے اور اس کے دوران بھی اللہ کی مدد مانگے اور میں آپ نے اس برینڈ میسج اس ساتھ ہنڈ کرتا ہوں اور پریکٹس بھی آپ جب بھی کریں پیرنٹ سے دعا لیں شیشے کے سامنے جو دوسری ہو کہ ہم یہ بھو میں اللہ کے لئے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی مجھے کام جاب کرے اور میں ایک ٹیس دینے لگا مجھے آپ کے دعاوں کی بہت سکھ صورت ہے تو میں اپنی اس ویڈیو کو اس اپنے برینڈ میسج کے ساتھ ختم کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق امت دیں ان کی دعاوں کے ڈسٹی ہے ان کی دعایں لینے کی توفیق دیں اور جن کے مہاب میرے مہاب سمیت چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ آنایت فرمائیں اللہ تعالیٰ میرے بہیوں کو میرے مہاب کو میری دادہ دادی نانی نانی کو جنت میں جگہ آنایت فرمائیں جو مسلمان دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ پاک سب کو جنت الفردوس میں جگہ آنایت فرمائیں اور مجھے اور آپ کو والدین کے لیے اچھے کام کرنے کے لیے صدقہ جاریہ اور کرنے والے کام اچھے نیک کام کرنے کی امت توفیق دیں اللہ تعالیٰ میرے پیارے دیس پاکستان کا میرے دیس کا جنڈہ اوپر رہے میرے دیس کا علم اونچہ رہے اور پیارے پاکستان کا قوام عالم میں اونچہ نام رہے تینکیو ویئی مچ فی ایمان اللہ اللہ حافظ اللہ میرا اور آپ کا ہمیشہ نگمان ہو اور حمی و ناصر ہو اسلام علیکم تینکیو